مہنگائی کا زوردار دھماکہ ہوئے کو مزید مارنے پر تولی ہے ریلیف نہیں دے سکتی تو کم از کم حالیہ اضافہ فوری واپس لے عوام پھٹ پڑے بہت پریشانی ہے پٹرول اتنا مہنگا ہے جانا آنا مشکل ہو گیا اب تو بہت گھر کا گزارہ بہت مشکل ہو گیا رات کے وقت جب ہم سب سوئے ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر پٹرول بم گرا دیا جاتا ہے اور یہ کہا کہ انٹرنیشنل مارکیڈ میں ریٹ انکریز ہو رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں لگی وہ روس کا تیارہ کہاں چلا گیا وہ روس سے آنے والا سستا تیل کہاں چلا گیا پٹرولیم اسمعات کی قیمت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور گریب بندہ کہاں جائے حکومت سے درخواست ہے کہ اس کی قیمت میں کمی کی جائے تاکہ گریب عوام بھی اپنا بندوبست کچھ کرتے پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ سے ملک میں مہنگائی کا نیا توفان پرانسپورٹرز نے کرائے بیس ویسد تک بڑھا دیے پشاور سے کراچری کا کرایا ساڑھے پانچ ہزار روپے مقرر بس اڈوں پر مسافروں اور ٹرانسپورٹرز میں بہت سو تقرار غریب کی سستی سواری بھی مہنگی پاکستان ریلوے کے کرائےوں میں بھی دس فیصد اضافہ تمام مسافر ٹرینوں کے کرائے بڑھا دیے گئے اطلاق کل سے ہوگا دن بھائی میں گائی بڑھتی جائے یہ کرائے بھی بڑھ رہے ہیں رات کو اٹھتے ہیں صبح کرائے بڑھے ہوتے ہیں جب بندہ نے شہر کو لیے آنا ہوتا ہے دن مدین زیادہ سے زیادہ کرائے بڑھ جاتے ہیں یہ غلط بات ہے حکومت کو سوچنا چاہیے غریب امام کے لیے کچھ نہیں سوچتی بس اپنے بارے میں سوچتی ہے کہ ہمارا کچھ بن جائے تو اچھا نگران حکومت میں ڈالر بے قابو مسلسل دوسرے روز بڑی چھلانگ گنٹر بینگ میں ڈالر آج بھی تین روپے پچاس پیسے مہنگا قیمت 295 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئی اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر تین روپے بڑھ کر تین سو تین روپے پر فروخت جولائی سے اب تک گنٹر بینگ میں ڈالر بیس روپے اور اوپن مارکٹ میں پچھیس روپے تک مہنگا ہو چکا ملک میں بڑی سنتوں کی پیداوار میں دس فیصد سے زائد کمی ادارہ شماریات میں آداد شمار جاری کر دیئے گاڑیوں کی سنت میں ریکارڈ پچاس فیصد کی بڑی کمی ہوئی سمنٹ کی پیداوار تیرہ اشاریہ سات فیصد تیار ملبوسات کی پیداوار میں ستائیس فیصد اور کارٹن کلاث کی پیداوار ساڑھے بارہ فیصد کم ہوئی چینی کی پیداوار میں پندرہ آشاریہ تین فیصد کمی پیٹرولی مسنوات کی پیداوار تیرہ اشاریہ چار کھاد نو فیصد اور لوہا اور سٹیل کی پیداوار میں پانچ فیصد کمی رہی جواعت اسلامی کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف اٹھارہ اگز کموی گیر احتجاج کا اعلان زراج الحق نے پیٹرول کی قیمت میں بیس روپے لیٹر اضافہ غریب عوام پر ظلم قرار دے دیا کہتے ہیں کہ نگران حکومت نے سابقہ حکومتوں کے ظالمانہ اقدامات کی توسیق کر دی حکمران آئی ایم ایف کے کہنے پر عوام کا خون نے چوڑ رہی ہیں نگران حکومت لوگوں کو ریلیف دے قوم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو نگران وزیراعظم انوار الحق کا کرنے کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت مکمل کر لی کابینہ رواہ ہفتے ہی تشکیل دیے جانے کا امکان غیر جانبدار شخصیات کو شامل کرنے کا فیصلہ افتدائی طور پر صولہ رکنی کابینہ کا اعلان متوقع تین بیوروکریٹس اور دو ٹیکنوکریٹس کے نام زیر غور نگران وزراء کو خصوصی ٹاسک دیا جائے گا وزیراعظم خزانہ کے لیے ڈاکٹر وقال مصورد کے نام پر غور محمد علی کو توانائی اور شاہد آفریدی کو بین اصوبائی رابطہ کا نگران وزیر بنائے جانے کا امکان نگران حکومت بروقت انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے شاہ محمد قریشی کا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کو خط شاہ محمد قریشی نے خط میں لکھا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے معاملے کو انتخابات میں التوا کا بہانہ نہیں بنایا جا سکتا فریقین کو انتخابی مقابلے کے لیے مساوی میدان فراہم کیا جائے چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل قواعد کے مطابق بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے اقتماعات کرنے کی بھی اپی سائفر گمشدگی کا معاملہ تحریک انصاف کے چیئرمن کے خلاف مقدمات درج ایف آئی آر ایف آئی اے انصداد دشتگردی ونگ میں درج کی گئی ایف آئی اے تین کی گزشتہ روزہ تک جیل میں چیئرمن تحریک انصاف سے تحقیقات ملاقات ڈپیٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے آفس میں کی گئی ادھر سائفر تحقیقات میں سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان جے آئی اے تی کے سامنے پیش ایف آئی اے تین نے آزم خان سے سائفر سے متعلق انکوائری کی چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل سمات کیلئے مقرر سمات بائی سکست کو ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیف جسٹس سام فاروق اور جسٹس تاریخ جہانگیری بینچ میں شامل سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تھی توشہ خانہ گھڑی کی جالی رسیدے بنوانے کا کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ جی اے ٹی کے سامنے پیش بشرا بی بی نے جالی رسیدے بنوانے کا الزام بے بنیاد قرار دے دیا رسیدے کہاں سے آئی کس نے بنوائی نہیں جانتے بشرا بی بی کا ٹیم کو جواب بشرا بی بی نے آڈیو لیکس کو بھی جالیہ قرار دیا پولس ٹیم کا دونوں آڈیوز کا فرانزک کرانے کا فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ کی گزشتہ روز پیشی کے اندرونی کہانی سامنے آتی وائٹ کالر میگا کرپشن سکینڈل تحقیقات کے لیے فائی اے متحرک وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے چار بڑے سکینڈلز کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈالر کے انٹر بینک ریٹ سے زائد پر ایل سیز کھولنے پر مختلف بینکوں کے خلاف انکوائری شروع ایف ایٹ بینکوں کے 65 بلین روپے سے زائد صرف ڈالر ریٹ میں کمانے کی تحقیقات موٹوے کے لیے زمین کی خریداری میں بھی کرپشن شکایت پر انکوائری کا آغاز کر دیا گیا زمین کی خریداری میں 32 بلین روپے کی خود بڑ پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں عام انتخابات کا شیڈیول فوری جاری کیا جائے بیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے بڑا مطالبہ کر دیا بیپلز پارٹی کے مرکزی سیکیٹری اطلاع فیصل کریم کنڈی نے ٹویٹ کیا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر عام انتخابات کی تاریخ دے ابھی تک انتخابی شیڈیول جاری ہوا نہلقہ بندی سے مطالب کچھ تیہ ہوا اور الیکشن کمیشن نے نگران حکومتوں کو افسران تبدیل کرنے کے حکامات دینا شروع کر دیئے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے نوے روز میں الیکشن کے لیے عدالت عظمہ میں درخواست دائر کر دی مشترکہ مفادات کاؤنسل کے پانچ اگس کے فیصلے کو موطل کرنے کی بھی صدا کی گئی نئی مردم شماری پر حلقہ بندیاں ہوں گی یا نہیں الیکشن کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا معاملہ آگلی میٹنگ تک ماخر قانونی ٹیم نے حلقہ بندیوں سے مطالب بریفنگ دی انتخابات کے بجائے نئی حلقہ بندیوں کا امکان امریکہ پاکستان میں آزادانہ اور شفاف انتخابات کا خواہش مند جمہوریت اور قانون کی بالا دستی کے لیے نگران وزیراعظم کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ بدان پرریل کا بیان وزید کہا دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں علاقہ استحکام کلاہ خطرات سے نمٹنا ہمارا مشتر کا مفاد ہے تابون جاری رکھیں گے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے پلین اے اور پلین بی تیار ذرائع کے مطابق نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل اسلامباد ہائی کورٹ سے حفاظری زمانت لی جائے گی سابق وزیراعظم شہباز شریف کی روان ہفتے لندن روان کی متوقع رانہ سناولہ پرویز رشید اور دیگر بھی ہمراہ ہوں گے شہباز شریف لندن میں قائد مسلمی قنون نواز شریف سے ملاقات کریں گے نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ سمیت پارٹی امور زیر غور آئیں گے سابق وزیراعظم شریف کی درخواست زمانت سپریم کورٹ کی لاغر ہائی کورٹ کو اکیس اگس تک فیصلہ کرنے کی ہدایت ہائی کورٹ کسی وجوہات کی بنا پر فیصلہ نہ کر سکی تو حکم امتنا واپس ہو جائے گا جسٹس جمال قان مندخیل نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم سب اپنا قبلہ درست کریں عدالتوں کو ان لڑائیوں میں ملوث نہ کریں ایک شخص قانون کے سامنے سرندر کر رہا ہے اور پنجاب حکومت روک رہی ہے شہریہ رافیدی کی 3 ایم پی او کے تحت گرفتاری کا حکم نامہ موتل اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہریہ رافیدی اور شاندانہ گلزار کے رہائی کا حکم کسی اور کیس نے بھی گرفتاری سے روک دیا دونوں رہنماؤں کے بغیر اجازت اسلام آباد سے باہر جانے پر بھی پابندی جسٹس ستار بابر نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا شہریہ رافیدی کی آہت ہے عدالت میں طبیعت ناساز عدالتی طبیعی حملے نے شہریہ رافیدی کا معاینہ کیا بلڈ پریشر نارمل قرار ادھر جناہ ہاؤس حملے میں نامزد ملزمہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت ناساز پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مختلف ٹیسٹ کیے گئے چیرمن پی ٹی آئی کے بھانجے حسان یازی کی گرفتاری میں اہم پیشرف پولیس ذرائع کے مطابق حسان یازی کا نام اے پلس کٹیگری کے ملزمان میں شامل کر دیا گیا پولیس اگلے ہفتے حسان یازی کو لینے لاہور سے کوئٹ آ جائے گی گجر نالا متاثرین کیس میں وزیراعالہ سن مراد علی شاہ کو دوہینی عدالت قنو تسچاری سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری نے مراد علی شاہ کو گلزاتی حیثیت میں طلب کر لیا میر کراچی کو بھی پیچ ہونے کا حکم جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے وزیراعالہ کے ایک دو روز رہ گئے جیل بھیج کر کیا کریں گے ہم سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت چاہتے ہیں نگران وزیراعالہ محسن نقوی کا پنجاب پبلک لائبرری کا دورہ ریڈنگ ہال میں فراہم کردہ نئی سہولیات کا جائزہ لیا طلبہ اور طالبات سے ملاقات کی طلبہ کی مطالبے پر پنجاب پبلک لائبرری کو رات گئے تک کھلا رکھنے کا اعلان محسن نقوی نے پنجاب پبلک لائبرری کی مکمل تزین و آرائش اور تعمیر و مرمت کا پلان طلب کر لیا فاس بولر وحاب ریاض کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان فرنچائز کرکٹ کھیلتے رہیں گے پریس کانفرنس کے دوران کرکٹر آپ دیدہ بولے بہت نشب و فراز دیکھے ٹیم میں بہت اچھے بالرز ہیں اب ان کی جگہ نہیں بنتی وحاب ریاض پی سی بی کے ساتھ کام کرنے کے خواہشمن کوچنگ کا موقع ملا تو خوشی ہوگی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف سپل زندگی کی پیس پرفارمنس قرار دی خبر پختونخواہ میں بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں نکھارنے کے لیے اچھا قدم پاک پوچ کی جانب سے بچوں کی تفریق کے لیے ویلی گاڑی کا انتظام کہانیوں کی کتابیں کھلانی ویڈیو گیمز سسٹم اور فلم سسٹم موجود ویلی میں ہر عمر کے بچوں کی خصوصی دلچسپی گیمز کتابیں موویز ایک ہی چھت تلے انجوائے کر کے بہت مزا آیا بچوں کی تاثرات باک آرمی اور پاکستان زندہ بات کناری لگائے پنجاب کے بعدہ علاقوں میں 23 اگست تک مونسون بارشوں کا امکان دریائے ستلچ میں گنڈا سنگھ کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کا سہلاب متوقع پی ٹی ایم نے الٹ جاری کر دیا کراچی میں آئندہ تین روز مطلب رالود رہے گا کل اور جمعے کو تیز ہوائیں چلنے کی پیچ گوئی موسیقی